رسول کریم محمد و علیہ و اصحابہ اجمعین عزیزانِ گرامی و عزیز خواتین و حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم آج قرآن مجید کے اس درس کی ابتدا کر رہے ہیں اور ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ پورے قرآن مجید کی تفسیر جس حد تک اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے دعا کرلیں اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد و علیہ سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر وسلم اللہ علیہ حبیبہ محمد و علیہ آلہ و اصحابہ اجمعین مرحمد و رحمد و رحمد و علیہ آدم الاسماء کل لہا تم معارضہم علی الملائقہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو نام سکھا دیئے سارے کے سارے تم معارضہم علی الملائقہ پھر انہی کو پرشتوں کے سامنے پیش کیا یہ ایک اہم بحث ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کیا سکھایا بہت شخصی بات ہے اس کی تفصیلیں ہم سب سے آگے ایک شخصی کل گئے اور بات کے مفسرین میں انسی کو ایک خیار اور وہ اللہ میں اطبال رحمد اللہ علامہ صاحب رحمد اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت دنیا میں جسی چیزیں موجود تھیں ایک ایک چیز کا نام انسان کو شکھایا نہیں ہے بلکہ انسان کے اندر ایک صفت ایک صلاحیت وضیعت کر دی کہ وہ چیزوں کے نام رکھے اب یہ اینک ہے میں اس کو چھپا لیتا ہوں اور اینک کا نام لیتا ہوں سب کے تصور میں اینک آ جائے گی سامنے دماغ میں اس کی تصویر بن جائے گی یہ اس لیے کہ ہم نے اس چیز کا نام رکھ لیا اور اس کے ہم متفق ہو گئے کہ جب میں اینک کا لفظ لوں گا تو اس سے یہی چیز مراد ہوگی عزیزانہ جنانی اگر آپ غور کریں تو یہ اقتداء ہے سائنس کی سائنس اس چیز کا نام ہے کہ ہم کسی چیز کے بارے میں پہلے کمیونیکیشن سے متفق ہو جاتے ہیں اس کے نام رکھتے ہیں پھر اس کی خاصیت اور اس کے صفات کھوج لگاتے ہیں پھر اس کی اس اینک کی صفت کا اس کاغل سے اس کتاب سے ہم کوریلیشن تعلق بیدا کرتے ہیں کہ اس کو اس کے ساتھ ملا کے کیا کام لیا جا سکتا ہے یہ سائنس ہے اور زندگی اسی کے سہرے دلتی ہے یہی العلم ہے اب نام بھی چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہوں گے اور حضرت محمد شفید صاحب میں بڑی خوبصورت بات دیکھی ہے کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے ایک بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آزم کو کوئی چیز الگ بتائی اور فرشنوں کو کوئی چیز الگ بتائی ان کے بیادے دیکھیں اس کا کوئی سکھوٹ نہیں ہے ایک ہی مجلس تھی جیسے سوئے صرف بڑا فیدہوں کو بھی بتا دیا گیا انسانوں کو بھی بتا دیا لیکن انسان کی قواہِ ذہنی اس کی صلاحیت اس کا تین اس قدر مضبوط تھا کہ اس نے اشیاء کے نام رکھ لیے ناموں کو پہچان لیا ان کی صفات اور خاصیات اس کے ذہن میں آگئی وطور خلیفہ کی پارج لینا تھا ہنڈنگ آور ٹیکنگ آور کرنی اس میں یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک ہی کلاس روم ہوتا ہے اس میں ایک ہی تیچر سب کو پڑھا رہا ہوتا ہے لیکن اخذ کرنے والے بچوں کا طالبیلوں کا ضرف انٹیک الگ الگ ہوتی ہے ایک بچہ پوری کی پوری بات سمجھ رہا ہوتا ہے بالکلوشی فریقنسی پہ ہوتا ہے یہ فریقنسی پہ تیچر ہوتا ہے ایک بچہ اس سے کم ایک اس سے کم ایک اس سے کم یہ اپنے اپنے ٹیمنٹ پہ اپنی اپنی سوجہ پہ ہوتا ہے اپنی اپنی صلاحیت پہ ہوتا ہے اب وہی بات جب آدم سے کہی گئی تو اس کو پتہ چل گیا کہ اشیاء کیا ہوتی ہیں ان کے نام کیسے رکھے جاتے ہیں ایک چیز کا دوسی چیز سے ساتھ تعلق کیا ہے کیسے ان کو کام ملائے جائے گا اور بھوک کیا ہوتی ہے اور پیاس کیا ہوتی ہے بجائر فرشتے کیا جانے ہیں اور ضرورت کیا ہوتی ہے اور دکھ کیا ہوتا ہے اور درد کیا ہوتا ہے علم اور غم کیا ہوتا ہے یہ بجائر فرشتے کیا جانے ہیں انسان کی سمجھ میں یہ باتیں آئیں اور جب پوچھا گیا پریشتوں سے کیا بھائی وہ یہ کیا چیز تھی یہ کیا کچھ تھا جو ہم نے بیان کیا تو جارے پریشان اتنا تو مجھے یاد ہے کچھ اس نے کہا تھا کیا اس نے کہا تھا مجھے کچھ یاد نہیں ہے حضرت آدم سے کہا گیا وہ سب کچھ بتا دیا کہ اب ہم تو یہ سکھے ہیں ہم تو یہ کائنات کی اور کائنات کی اشیاء کی حقیقت اور معلیت ہم تو یہ سمجھیں اس کے یوں کام میں لانا ہے اس کی یوں تذخیر کرنی ہے اس طرح شان تک پہنچانا ہے اس وقت فرشتوں کو احساس ہو یہ جو مخلوق پیدا کر دی ہے اس کا رتبہ اور ہے اس کی صلاحیت اور ہے اس کی ذہنی اپد اور ہے یہ اتنی خاص چیز ہے یہاں تک ہم نہیں پہنچ پائے قَالَ أَنْبِعُونِ بِأَسْمَائِ هَا أُولَعِ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ ان ناموں کی اب مجھے تم خبر دو بتاؤ اگر تم سچے ہو قالو انہوں نے کہا سبحانت اے اللہ تُو پاک تُو ہر غلطی اور لذشتے پاک لا علم الا ہمیں علم نہیں ہے الا ما علمتنا لیکن بس وہی جو آپ نے ہمیں سکھا گیا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِمُ الْحَقِيمِ تُو ہی علم والا ہے تُو ہی سکمت والا ہے اور معلوم ہوا کہ خلافت کی شرائط میں سے ایک بات ہے یہ علم ہو یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا دو تین چیزیں معلوم ہوا یہ تہلی بات ہے یہ ایک کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کو فضیلت کی آدم کو فضیلت کی فرشتوں پر اس کی بنیاد علم ہے اگر آئے یہ بات ذہن میں رکھئے کہ عبادت مخلوق کی صفت ہے اور علم اللہ کی صفت ہے علم کا رتبہ ہر حال میں زہد و عبادت سے زیادہ ہے اور علم جو ہے وہ خلافت کی شرط ہے اور یہاں بھو میں کڑوی بات کی کہتوں اگر دنیا کی بعض غومیں اس وقت ہم سے برطری خاصل کیے ہوئے ہیں ہماری عبادت کے بابو جو تو کہانی تو پھر وہی دور آئی جاری ہے آپ نمازیں پڑھتے رہیے آپ حجر عمرے کرتے رہیے آپ غاروں میں کھونوں میں کھونوں میں کھدروں میں بیش کے حق ہو کرتے رہیے خلافت نشیق عمری کی جو صاحب علم ہوگا اس کی کمزوریوں کے باوجود اس کی لغزشوں کے باوجود دیکھیں یہاں پہ آدم کو بغیر لغزش کے معصوم پیدا نہیں کیا ہے اس کے مقابلے میں ایک معصوم مخلوق ہے فرشتے عابد ہیں زاہد ہیں زاکر ہیں تسبیح تحلیف کرنے والے ہیں لیکن ان کو پیشے کر دیا اور ایک ایسی ذات کو مخلوق کو آگے کر دیا جس پہ الزام ہے فساد کا جس پہ الزام ہے خون خرابے کا اس کو خلافت دیدی یہ دنیا میں ایسا ہی ہوتا رہے گا وہ مخلوق جس میں جاتی کمزوریاں ہیں وہ جو راتوں کو کلبوں میں آپ کو ناشتی ترکتی نظر آتی ہے لیکن اگر وہ علم میں آپ سے زیادہ ہے تو اس کی کمزوریوں کے باوجود اس کو برطری دی جائے گی اس بات کو ذرا ذہن میں رکھئے گا اور مجھے ڈڑھیں کہ مولی اس بات ہمیشہ جھگڑا کیا کرتے ہیں لیکن کیا کہنے قرآن میں لکھا ہوا ہے بیان تو کرنا موسیقی